بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوئنٹی فور چکوال ناظرین اس وقت اگر کمرہ میں آپ پہ دکھا سکے تو جو جلسے کی تیاری ہیں وہ برپور جا رہی ہیں کا لنک جالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹوئنٹی فور ایچ ڈی نیوز کے لوگ بھی دمائدہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ چکوال کی تمام قیادت جو زلعی قیادت ہے وہ بھی اس وقت سکیج کی پر موجود ہے پیر وقار حسین کرونی صاحب ہے سردار ظلفکار علی خاندلہ صاحب فدا حسین صاحب مہترمہ فوزیہ بہرام اور اس خواتین کی بھی نمینٹگی یہاں پہ ہو رہی ہے ناظرین اس وقت میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو یہ جو نیچے آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اس گراؤنڈ کی کن لینٹ ہے سات سو فیٹ اور اس کی چلائی جو آ وہ ہے سرے چار سو فیٹ اگر ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں تو تقریباً تین لاکھ لوگوں کی پر سکیر ویٹ پہ تین لاکھ لوگ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اس میں سما سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ جو روڈز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں آپ کو صبح میں نے بتا دیا تھا کہ جتنے بھی آپ کی جو پارکنگ ہے وہ اگر پھر بتاتا چلوں کہ وہ ریلوے گراؤنڈ میں ہوگی اور اس کے ساتھ ون فائی پہ آپ کو تقریباً چار سو ساڑھے چار سو قدم پیدل آ کے جلد سے میں شرکت کرنی ہوگی ناظرین آپ کو ون فائی چوک سے یہاں سے انٹری کرنی ہوگی چاہے آپ ٹرافک آپ کی کہیں سے بھی آ رہی ہو تو آپ کو ریلوے گراؤنڈ میں ہی پارکنگ کرنی ہوگی اگر وہ پارکنگ فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ پارکنگ ہوگی وہ انتظامی آپ کو بتا دے گی ناظرین اس وقت جو گراؤنڈ ہے وہ تقریباً اگر اس میں ہم کہیں اگر تین لاکھ نہ کہیں تو کم از کم بھی دو لاکھ افراد اس میں آ سکتے ہیں ناظرین اس وقت شام کو ساتھ بجے کے بعد تقریباً سات بجے پھر وقار حسن کرونی صاحب سبائی منسٹر جناب راجہ یاسر صرف راجہ صاحب اور اس کے علاوہ ام اے نے جناب سردار ذرفکار علی دولا خان صاحب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ہاؤس سے ریلی کی قیدت کرتے ہوئے ون فائل چوک پہ آئیں گے اور ون فائل سے پھر تمام لوگ جلسہ دا کی طرف آئیں گے ناظرین اس کے علاوہ جو 36 جنرین کونسلز ہیں ان سے بھی لوگ مورسیکل ریلی میں شرکت کے لیے تشریف لارہے ہیں ناظرین یہ ایک جو ریلی ہوگی یہ ایک لٹنس ٹیسٹ ہوگا کہ کون سے قائدین کے ساتھ کتنے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ ایک طرح سے ان لوگوں کو رسطہ دکھانے کا بھی ہوگا کہ کل وہ جب لے کے آئیں گے تو وہ جلسہ دا کی طرف آسانی سے پہنچ سکیں ناظرین اس وقت اگر کمبرمنہ آپ کو بخوا سکیں تو ہماری جلائی کے بھی ان کی میٹنگ ابھی جاری ہے اگر ہو سکے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن کے میٹنگ اگر ختم ہوئی ہو تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میڈم شاہستہ موجود ہیں چلیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کل کی تیاری کیسی ہے اور جو خواتین ہیں کیونکہ یہ خواتین کی ایک پریزیڈنٹ بھی ہیں جو قوال میں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کل تقاید ساری میں لفظ تھوڑا سے بھول رہا ہوں لیڈیز کی کتنی تعداد اس جلسے میں شرکت کر رہی ہوگی اور جلسے کے بارے میں یہ کہنا چاہتی اسلام علیکم جی کل آپ نے پوچھا لیڈیز کی تعداد لیڈیز چکوال شہر سے دو سے ڈھائی ہزار خواتین نکلیں گی اور جو چکوال زلہ ہے اس کی اکتر یونین کاؤنسل ہر یونین کاؤنسل سے سو خواتین یہاں پہ جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے بلکہ ہم ابھی یہی بات کرے تھے کہ خواتین کی جو جگہ ہے وہ بہت کم بنائی ہے اور خواتین بہت زیادہ آ رہی ہیں انشاءاللہ خان صاحب کی کمپین ہم نے ڈور ٹو ڈور چلائی ہے ہم یہاں سارے شہر میں ڈور ٹو ڈور گئے ہیں خان صاحب کے جلسے کے بتایا ہے لوگ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ سے آئیں گے پوری پوری فیملیز کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ میں تھوڑی سی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جو گراؤنڈ ہے اس کی لیند سات سو فیٹ ہے اور چڑھائی ساڑھے چار سو فیٹ ہے تو اگر اس کو ملٹیپلائے کریں تو تقریباً تین لاکھ سمتنگ بنتا ہے اگر ہم اس کو بھی کم کر دیں دو لاکھ کم از کم کے پیسٹی ہے تو کتنے لوگ شکت کر رہے ہیں جی یہ آپ تین لاکھ دو لاکھ تو بہت کم کہہ رہے ہیں جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے تقریباً یہ ساری سڑکیں یہ سارا گراؤنڈ سب کچھ بہر جائے گا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگا پانچ لاکھ سے زیادہ لوگا نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ عمران خان اور جو اس وقت ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ کیا جو حکومت ہے وہ چند دن کی مہمان اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی یہ پنجاب گورنمنٹ کیا بات کریں یہ بلکل رومرز ہیں ہاں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ گھبرا گئے ہیں بخلا گئے ہیں اور وہ اپنی جان چھڑانے کوشش کر رہے ہیں ان کے حرکات طریقے ابھی دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ تھا اس میں کیسی ورکتیں کرتے ہیں کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ زیب دیتا ہے ان کو بتا نہیں کس نے اٹھا کے پرائم منسٹر بنا دیا ہے صحیح ہو گیا مانگنے تو نہیں آیا لیکن کیا کرنے جو رہی ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں بس وہ ان کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آئے ہیں ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے میں فون کرتا ہوں تو وہ پہلے ایک سمجھ جاتے ہیں کہ میں مانگنے کے لیے آئے ہوں اب میرے فون اٹھائے میں مانگ مانگ کے چالیس سال اس ملک کو کھا کھا کے لوگوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کے اب تو ہر بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ شکلیں سامنے آئے تو سمجھیں کہ پیسے مانگنے آئے میم شہستہ مہارے ساتھ موجود تھی ناظرین زلائی قیادت مہارے ساتھ سٹیج پر اور بھی موجود ہے جو کہ جلسہ گائی کی انتظامات کا جازہ لے رہے ہیں اور ان سے بھی بات کر لیتے ہیں لیکن فیلہ لتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں پاکستان